کنگنا رنوٹ نے ایک بار پھر سادھا مہاراشتر سی ایم ادف تھاکرے اور ان کے بیٹے عددیہ تھاکرے پر نشانا بتائی آخر کیا ہے مہاراشتر کے سی ایم کی سمسیا وہی بتایا کہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں فکسنگ کیا ہے پورا ماجرہ آئیے جانتے ہیں شفصینہ اور بولی وود ایکٹریس کنگنا رنوٹ کی بیچ بیوات ختم ہوتا دیکھ نہیں رہا کنگنا لگاتار مہاراشتر سرکار اور شفصینہ پر حملہ کر رہی ہے ممبئی میں پانچ دن بتانے کے بعد کنگنا رنوٹ سومبار کو منالی پہنچ گئی اور اب اس بیچ ایک بار پھر کنگنا نے مہاراشتر کے سی ایم ادف تھاکرے اور ان کے بیٹے عددیہ تھاکرے پر جم کر نشانہ سادھا ہے ان پر نشانہ سادھتے ہوئے اپنے لیٹس ٹویٹ میں کنگنا نے لکھا مہاراشتر کے مکہ منتری کی بیسک سمسیا یہ ہے کہ میں نے آخر کیوں مووی مافیا سوشان سنگھ راجپود کی ہتیاروں اور ان کے ڈرگ ریکٹ کو ایکسپوز کیا جن کے ساتھ ان کا بیٹا عددیہ تھاکرے گھومتا فرتا تھا یہ میں نے بہت بڑا اپرات کر دیا ہے اور اب وہ مجھے فکس کرنا چاہتے ہیں اوکے آپ کوشش کیجئے دیکھتے ہیں کہ کون کس کو فکس کرتا ہے بیسک پروبلم آف مہاراشتر سی ایمیز بائی ایکسپوز مووی مافیا مردررز آف سوشان سنگھ راجپود اور اس ڈرگ ریکٹ کو اس بیلوید سن عدیتیا تھاکری ہنگ ساوٹ پید باتا دے کہ بولیور اکٹریس کنگنا رانوت 9 ستمبر کو اپنے مومبئی والے گھر آئی تھی اکٹریس نے آروپ لگایا تھا کہ شب سینہ سے ٹکراف کے کارن مہاراشتر سرکار انہی نشانہ بنا رہی ہے بی ایم سی نے بدوہر کو کنگنا رانوت کے بان راستیت بنگلے میں کیے گئے کچھ اوید نرمان کا توڑ فوڑ کیا حالانکہ بومبئی ہائی کورٹ نے بعد میں بی ایم سی کے کاروائے پر روک لگانے کے آدیش دیا تھا وہی گور طلب ہے کہ مومبئی پولیس اور مہاراشتر کے بارے میں کنگنا کے ایک حال یا ویان سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مومبئی میں انسیف محسوس کرتی ہے اس کے بعد شفصینا کی نیتا سنجر راؤت نے ان سے مومبئی واپس نہیں آنے کو کہا تھا راؤت نے اس بیان کے بعد ایکٹریس نے مومبئی کی تلنا پاکستان کے کمزے والے کشمیر پیوکے سے کی تھی جس کے بعد کنگنا پر کئی نیتاؤں نے حملہ کیا ساتھ ہی کچھ بولی وڈ سٹارز نے بھی اس کا ویروت جتایا لیکن کنگنا رنوت کے کروڑو فانس لگاتار ان کا سپورٹ کر رہے ہیں ویل کنگنا کے لئے اس ٹویٹ کے بارے میں آپ ہمیں بتائے اپنی رائے also do like, follow and subscribe to Bollywood now on Facebook, Instagram and YouTube